نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کے اس کارگرم میں جس کا نام ہے سیکرٹس آف جیمسٹونز یعنی رتنوکار ہے سمیں سنسا دوستو میں رامان اسکلوجر جیمسٹون ایکسپورٹ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو میں سبھی کا بہت بہت تہدل سے دھنیا بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فیس بک پہ انسٹا پہ سبسکرائبر جو ہیں فالوورز جو ہیں بہت زیادہ تیجی سے بڑھ رہے ہیں یہ تب ہی سمبب ہوتا ہے کہ جب آپ کا پیار آپ کا سنہیں اور آپ کی بلیسنگ میرے ساتھ ہے اور میری پی آئی ٹیم کے ساتھ ہے دوستو کوششم پوری کر رہے ہیں کہ جملوجی کو بہت اچھے سے پرموٹ کریں کوششم پوری کر رہے ہیں کہ کہیں کسی پرکار کا کوئی بھی ہماری اور سے کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جو آپ تک نہیں پہنچائی جائے باریک سے باریک چیزوں کو آپ کی طرف لے کے آ رہے ہیں یہ جو کوشش ہوتی ہے دوستو ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ کوشش کام جاب ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں سب آپ کی سپورٹ کا آپ کے پیار کا اور آپ کی بلیسنگ کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے اور دوستو جیمز کے بارے میں ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ جیمز ایک ایسا اپائے ہے جو دو چار پانچ مہینے کے لیے نہیں لگ بھگ چودہ سے پندرہ سال کے لیے اس کی ویلنیٹی ہوتی ہے اور پندرہ سال بعد ایک اچھا جیم ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے اس کی اپنی ریڈیشن پاور ختم ہو جاتی ہے جو گلیکسی سے وہ جیمز کھینجتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تب ہی یہ ساری چیزیں ہماری باڈی کا جو چکرہ ہے اس کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوتی ہیں اور ریزرڈ سانا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہمارا لگ بھگ دو ہزار اپیسوڈ جیملوجی کے اوپر ہی ہے یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں میں سینٹیفکلی چیز کو لے کے چلتا ہوں میں بولتا ہوں کہ ہر ایک چیز کو پرمانکتہ کے ساتھ بتایا جائے درشایا جائے کوئی ایسی چیز ہماری اور سے نہ آئے جو کہیں نہ کہیں سماج کے اندر گلت میں سے چلا جائے گی میں کبھی بھرم میں وہم میں نہیں ڈالتا آپ میرے سارے ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں ابھی تک ایک بھی ایسا ویڈیو نہیں ہے جس میں میں نے ایسی چیز بولی ہو کیونکہ میں بہت برخلاف ہوں ان سب چیزوں سے جو آپ کو وہم میں ڈالتے ہیں بھرم میں ڈالتے ہیں یہ ان کا ایک الگ ہی سائنس ہے ان کا ایک الگ ہی اپنا ایک انداز ہے میں اس انداز سے بہت پرے ہوں میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ جیمز کو پوزیٹیولی اپنی لائف کے اندر لے کر آئیں اور چینج دیکھیں چند دنوں کے اندر ہی آپ کو چینج آنا شروع ہو جاتا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں آج کا جو ہمارا اپیسوڈ ہے اس طرف دوستو آج کا جو ہمارا اپیسوڈ ہے یہ ہے مِتھن لگن کے اوپر میں فرصہ بتا دوں تین نمبر کی راشی مِتھن لگن کی بات کر رہے ہیں مِتھن لگن اپنے آپ میں جو جاتک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو یہ سن رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ میں یہاں پہ سمجھداری کے ساتھ کام لیتے ہیں لائف کے اندر سیم ہوتے ہیں پیشنز لیبل ان کا بہت ہائے ہوتا ہے اور کچھ چیزیں اور بتانے جا رہا ہوں دوستو مِتھن لگن کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ یوگ کارک رتن کون سے ہیں اور کیا وہ رتن ہمیں بہت فائدہ دیں گے تو بات کر رہے ہیں مِتھن لگن کی میں مِتھن راشی کی بات نہیں کر رہا دوستو آپ اپنا چارٹ اٹھائیں کنڈلی اٹھائیں دیکھیں اس کے اندر کھانا نمبر تین ہوگا جعنی تین انک لکھا ہوگا اٹ مینز آپ مِتھن راشی کے نہیں مِتھن لگن کے ہیں اگر اس بہاں پہ چندرمہ آ جائیں تو مِتھن لگن مِتھن راشی ہو جائے گا تو بات کر رہے ہیں کون کون سے رتن ہے جو بہت ہی ان کے لیے یوگ کارک ہیں پرم راج یوگ کارک بتانے جا رہا ہوں دوستو رتن سب سے پہلے بہت ہی پیارا رتن بتانے جا رہا ہوں بودھ کا رتن پنہ زیمبین پنہ لینا ہے سکس کیرٹ کا رائٹ ہینڈ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ڈالنا ہے چاندی میں دن بودھ بار صبح گیارہ بجے سے پہلے پوجہ کروا کے شد کروا کے پنہ ان کے لیے بہت ہی جیادہ سوٹیبل سٹون ہے جیون رتن ہے میں یہاں پہ بتا دینا چاہ رہا ہوں اب جیون رتن کرے گا کیا جیون رتن جہرزی بات ہے اگر جیون رتن ہے تو سب سے پہلے زندگی کو بہت لمبا کرے گا آجیو میں بہت وردھی کرے گا بہت سارے آنے والی پرابلمز کو آٹومیٹکلی سالف کرتا چلا جائے گا پنہ اب کیسے کرے گا وہ بھی کلیر کر دیتے ہیں دیکھیں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ کر دے گا ایڈیوکیشن میں آپ کا ایک لیبل الگ ہو جائے گا ویپار کر رہے ہیں تو ویپار میں وردھی ہونا شروع ہو جائے گا آئی ٹی میں ہیں نوکری کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں تو بھی پنہ آپ کے لیے بہت زیادہ کارگر سدھو گا اس میں پنے بھی دو تین طرح کے ہیں دوستو ایک پنہ زیمبین ہے کولمبین ہے اور میں یہاں پہ باتا دوں ایک سکوٹہ آتا ہے الگ الگ ہیں پنے تو بہت آتے ہیں لیکن بات کر رہے ہیں رزلٹ والے پنوں کی تو میں نے بتا دیا ہے کہ بدھ گرہے کا رتن پنہ آپ کو ڈالنا پڑے گا دوسری بات کر رہے ہیں اس کے بعد دوسرا سٹون ان کے لیے کون سا بیسٹ بیٹر رہے گا وہ ہے ڈائیمنڈ ہیرہ میں پھر سے باتا رہا ہوں ہیرے کی بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ میں بولا جاتا ہے بڑا بہترین رتن ہے شکرہ چاہ رہا پلینٹ کا جو رتن ہے شکر جو گرہ ہے ان کا رتن مانا جاتا ہے کرنا کیا ہے جب بھی آپ نے ہیرہ لینا ہے وان کیرٹ کا پیس لینا ہے یہ آپ نے رائٹ ہینڈ کی میڈل فنگر میں پلیٹینم میں ڈالنا ہے دن شکر وار صبح دس بجے سے پہلے ابھی سنیے گا میں نے دو رتن بتائیں ہیں ایک میں نے بتایا ہے پنہ دوسرا بتا دیا ہے ہیرہ اب تیسرا رتن ان کے لیے کونسا بہت بیس بیٹر رہے گا وہ بھی بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں دوستو نیلم وار اف دا پیس ٹون نیلم بھی ان کے لیے بڑا یوگ کارک ہے اگر یہ نیلم پہنتے ہیں تو میں بتا دوں گا نیلم ان کو اس اچائیوں تک لے کے جائے گا جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی یا ان اچائیوں کا ابھی تک آپ نے سواد نہیں چکھا ہے دوستو کیسا لگ رہا یہ اپیسوڈ آرہا ہے مزا یہ جو اپیسوڈ ہوتے ہیں دوستو یہ بہت محنت سے بہت ہی لگن کے ساتھ یہ آپ کی طرف ہم لے کر آرہے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں میں تو پہلے حران ہوتا ہوں ہمارا سترہ اٹھارہ منٹ کا ویڈیو ہے اتنے ویلے ہیں وہ ان کے پاس ٹائم ہے کرٹیسائز کرنے کا ویلے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے تو آپ پھر ویڈیو نہ دیکھیں میں تو بولتا ہوں آپ صرف شکل دیکھیں اور پرے ہو جائیں جلورت ہی نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو خجلی ہوتی رہتی ہے یہ خجلی کا پاورٹر ہمارے پاس ہے ہم ہٹا دیتے ہیں ایسے لوگوں کی خجلی تو دوستو یہ جو اپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت ہی جیادہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سینٹیفکلی چیزوں کو بتایا جائے ادھر ادھر کی باتوں کی طرف میں بلکل نہیں چلتا اور یہ جو اپیسوڈ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور چیز جوڑ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی جیمز لیں گے رتن لیں گے لیپ ٹیسٹڈ لینے ہیں بڑیہ کوالٹی لینے ہیں اچھی کوالٹی کا جو رتن ہوتا ہے بہت جلدی آپ کو اثر دینا شروع کر دیتا ہے جو ہلکے ہیں جو بلکل ہی میں بلوں گا چائنیز ہیں وہ آپ کو اثر نہیں دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ڈالا نہ ڈالا ایک برابر ہے تو دوستو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپیسوڈ کے طرف یہ بات صرف لگن کی کر رہے ہیں یہ بات صرف ہم کر رہے ہیں کہ جب آپ کا جنم ہوا تھا اس سمیں لگن کے ایک آرکارڈنگ آپ کو کون کون سے رتن ڈلتے تھے ابھی بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک سیپریٹ ایشو آتا ہے کہ اگر پرابلم کے انسار رتن ڈالا جائے تو ہو سکتا ہے 19-21 کا ڈیفرنس آ جائے فرق آ جائے تینوں رتن جو ہیں جیسے ہیرہ ہے پنہ ہے نیلم ہے ایکسپورٹ کی رائے لیے بغیر آپ نہ ڈالیں ابھی ایکسپورٹ آپ کو اس میں کیا بتائیں گے وہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں ایکسپورٹ آپ کو اس کا پروپر ویٹ بتائیں گے ایکسپورٹ آپ کو ایک اچھا مہورت دیں گے ایکسپورٹ آپ کو بہت ساری چیزوں کا اور بھی گیان دیں گے جانے یہ کتنے سال چلے گا اس کی ویلیڈیٹی کیا ہوگا یہ کب ایکسپورٹ ہو جائے گا کب اس کا ارزلٹ آنا بند ہو جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں ایکسپورٹی بتائیں گے جو باریکیاں ہیں تو دوستہ بات کر رہے ہیں مِتھل لگن کی بات کر رہے ہیں پنے کی بات کر رہے ہیں ڈائمنٹ کی اور بات کر رہے ہیں نیلم کی تو میں امید کرتا ہوں یہ جو آپ کو ابھی میں نے رتن بتائے ہیں جہاں بہت بہترین کوالٹی کے لیں گے یہ رتن وہ لیں گے جو لیپ ٹیسٹڈ ہوں گے یہ رتن وہ لیں گے جو واقعی آپ کے لیے سوٹیبل ہے اور میں یہاں پہ بتا دوں پوجہ کیا بغیر بغیر مہورت آپ اگر ان رتنوں کو ڈالتے ہیں تو آپ کو بہت بھاری بھرکم نقصان اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے پنے آپ نے لینا ہے تو کوشش کریے گا تھوڑا سا بیسٹ ہی لے لیں کیا ہوتا ہے وان ٹائم انیویسٹمنٹ ہوتی ہے میں تو اسے ایف ڈی بولتا ہوں ایف ڈی کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایف ڈی ہے یہ وہ ایف ڈی ہے جو آپ کو ڈبل تو نہیں میں بول سکتا لیکن ہجار گنا آپ کو بڑھ اتری دے گی تو دوستو تینوں سٹیجز کے اندر پنہ ڈالا جاتا ہے مِتھل لگن اگر بچہ ہے تو بھی ڈال سکتا ہے اگر وہ یوہ ہے تو بھی ڈال سکتا ہے اگر ورد ہے تو بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے بعد دوسری بات کرنے جا رہے ہیں میٹلز ان کے لیے کون سے بیسٹ بیٹر رہیں گے میں یہاں پہ بتا دوں مِتھل لگن کے لیے وائٹ میٹلز سارے بہت زیادہ سوٹیبل رہیں گے جیسے چاندی ہے وائٹ گولڈ ہے جا پلیٹینم ہے یہ بہت ہی بڑیا آپ نے آپ میں میٹلز ہیں پوجہ کروائیں شود کروائیں میٹلز بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بات صرف رتنوں کی بات صرف میٹلز کی ہے ادھر ادھر والی باتیں بلکل نہیں کی جاری اس اپیسوڈ کے اندر اور اسی طرح آپ کو ایوری ڈی یہ بارہ لگنے نا میں نے لاست بھی بتایا تھا میش سے لے کے مین تک آپ کو ساری ڈیٹیلز دی جائے گی جڑیے ان اپیسوڈ کے ساتھ اس کے بعد آپ کو راشیوں کے اپیسوڈ آئیں گے اس کے بعد آپ کو نقشتروں کے بھی اپیسوڈ آئیں گے تو دوستو اس طرح کی اپیسوڈ آپ کی طرف لے کے آتے رہیں گے اور میں ایک اور چیز ساتھ میں جھوڑ دینا چاہتا ہوں کہ جو نئے سبسکرائبر نئے درشک ہمارے ساتھ جھوڑے ہیں ان کو بھی بہت بہت سواگت ہے اس چینل کے اوپر اور ان کو بھی بہت زیادہ ویلکم ہے اس چینل کے اوپر یہ ایڈیوکیشنل چینل ہے یہ ادھر ادھر والی باتیں نہیں ہیں یہ بھانگڑے والے چینل نہیں ہیں یہ کوئی ادھر ادھر والی چیزیں نہیں ہیں یہ ایڈیوکیشنل ہے knowledgeable چینل ہے کوشش کریں آپ بھی لرن کریں میں تو بولتا ہوں کہ آپ پیسٹولوجی لرن کریں گھر بیٹھیں آپ کو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے جیملوجی کی طرف تو ہمارا تو پرائم موٹیو یہی ہے کہ لوگوں کو اویر کیا جائے بتایا جائے which stone is good for you or not تو دوستو میں تو ہمیشہ بولتا ہوں کہ جہاں سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے سیکھ لیں گیان کی کوئی سیما نہیں ہے گیان کی کوئی عمر نہیں ہے سیکھئے ایسالوجی سیکھئے جیملوجی ہر ایک چیز کو آپ اپنی لائف کے اندر لے کر آئیں اور بہت ہی لائف کو ایزی سموتھ کر لیں تو دوستو اگر آپ اپنی کنڈنی کا ویشلیشن میرے سیکھ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا بہت سمپل پروسیزن بتانے جا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو آنے کی جلورتنے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ابھی میں بولوں گا کہ آپ پرسنلی نہ ملیں ویسے تو ہم نے آفیس کلوز کریں میں مومبئی والا بھی اور چندگر والا بھی آن لائن چل رہا ہے ٹیلی فونک ہر ایک چیز چل رہی ہے تو آپ آپ اپنا ڈیٹو بھوڈ ٹائم اور پلیسو بھوڈ یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 9876726492